حضرت ناظرین اور آسٹریلیا کے شہر بریزبن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست خالد بھٹی آج کا یہ پروگرام میں بہت ہی دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں آسٹریلیا میں کل یعنی کہ ہفتے والے دن ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جس نے سارے آسٹریلینز کو ہلا کے رکھ دیا ہے آسٹریلیا کی شہر سیڈنی کی شاپنگ سینٹر پر ایک چاکو بردار نے کل چاکو کے پیدر پی وار کر کے مختلف لوگوں میں سے سات افراد کو ہلا کر دیا جس میں چناب مگر پاکستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان نوجون سکیورٹی گارڈ فراز احمد طاہر بھی حملہ آور سے لڑتے لڑتے جہاں بعد ہو گئے ہیں کل یعنی کہ ہفتے والے دن تپہر تین بجے کے قریب حملہ آور سیڈنی کے مصروف شاپنگ سینٹر میں داخل ہوئے جس نے تقریب پچاس سینٹی میٹر کے قریب بڑا چاکو پکڑا ہوا تھا اور اس نے اندہ دن لوگوں کے اوپر چاکو سے وار کی ہیں زخمیوں میں بھارا لیک چھوٹا بچہ بھی شامل ہے نامعلوم حملہ آور کی جانب سے متعدد افراد پر چاکو کے جو وار کیے گئے ہیں اس حملہ آور کو وار کرنے کے بعد ہے وہاں پہ ایک پولیس حیل کر موجود تھی خاتون انہوں نے گولی مار کر حملہ آور کو ہلاک کر دی ہے یہ واقعہ چھے مزدہ بیس فل بانڈی جنکشن مال کمپلیکس میں پیش آیا جو ہفتے کی دوپیر کو فریداروں سے کھچا کچھ بھرا ہوا تھا اب اس حملے کا مقصد فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس محرلے پر یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی دہشت جدی کا حملہ ہے یا نہیں ہے یہ کچھ قبل وقت ہوگا اور اس کے علاوہ جو باقی بارہ مریض ہیں وہ سیڈنی کے مختلف ہسپٹلز میں ان کو لے کے جایا گیا جہاں پہ وہ زیرے علاج ہیں ابھی جو چھوٹا بچہ وہ چلڈن ہسپٹل میں اس کو لے جایا گیا تھا اب سب لوگ جو شدید زخمی ہیں ان کا ٹریٹمنٹ بہرحال جاری ہے لیکن شدید چوٹے ان کو پہنچی ہیں وہ کامی میڈیا کے ذریعے نشر ہونے والے سکیورٹی کیمرے کے ایک فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے آہ شاید اس فوٹیج کو ہم یہاں پہ اردو پوائنٹ میں اردو پوائنٹ کو پر آپ کے ساتھ شیئر نہ کر سکیں کیونکہ فیس بک کے کچھ پولیسیز ہوتی ہیں لیکن فوٹیج میں ایک شخص کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے اسٹریلوی رگبی لیگ کی جرسی پہنی ہوئی ہے اور وہ شاپک سینٹر میں گھس کر ایک بڑے چاکو کے ساتھ دور رہا ہے اور لونگ پہ چاکو کے بار کرتے ہو جو زخمی ہیں وہ بھی فرش پر گرے ہوئے تھے ابھی اینی شاہدین جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے خوف و حراس کا منظر بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ خریدار جو تھے وہ اپنی افاظت کے لیے بھاگ رہے تھے پولیس علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے کوشش کر رہی تھی وہاں پہ جو متعلقہ پولیس تھی اب جو خریداروں میں سے کئی لوگوں نے دکانوں میں بھاگ کر جا کر پناہ لی جبکہ دوسرے لوگوں نے اپنی اور اپنے اہل خانہ جو بھی فیملی میمبرز ان کے ساتھ چاپنگ کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو بھاگ کر بچانے کے کوشش پوری کی پولیس کے سائرین اور ہائلیکاپٹرز کی آواز سے فضاء لرز گئی سیڈنی کی مال کو بند کر دیا گیا ہے اور پولیس نے لوگوں سے علاقے سے یعنی کی شاپنگ سینٹر سے دور رہنے کی اپیل کیا آسٹریلوی وزیرعظم انتھونی البانی نے اس حملے پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا ہے اس حملہ میں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا میں نے کہ ایک پاکستان کے شاید چناب نگر سے تعلق رکھنے والے سیکیورٹی گارڈ فراز احمد تاہر تھا جو موقع بھر تھا وہ ہلاک ہو گیا جبکہ ایک اور پاکستانی سیکیورٹی گارڈ تہا عمر ہے جو کہ زخمی ہے اور سیڈنے کے ہسپتال میں وہ زیر علاج ہے آسٹریلی ام اب تائینات پاکستان ہائی کمیشنرز آید افیر چوزنی نے اردو پوائنٹ کے نمائدہ خصوصی جو کہ میں ہوں خالد بھٹی مجھ سے خصوصی باچت کرتے ہوئے اس واقعہ کی پورزور مضمت کی ہے اور اس پر شدید اور گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے وفاد پانے والے اور زخنیوں کے ساتھ مکمل اظہار جگجہتی کیا ہے اور اس واقعہ پر ہلاک ہونے والے فراز احمد تاہر کے اہل خانہ سے بھی ہائی کمیشنرز صاحب نے خود رابطہ کر کے تعزید کی ہے اور ان کو یقین دنائی ہے اپنے مکمل تعاون کی کہ جس قسم کے بھی تعاون ان کو چاہیے گا ہائی کمیشن کرے گا مزید ان کا کہنا تھا کہ ہائی کمیشن آسٹریلیا کے جو بھی متعلقہ ادارے ہیں محکمے ہیں اور پولیس کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں اور پاکستانیوں کی بہتری فلاو بہبود اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے اپنی خدمات کو پیش کرنے کے لیے کوشہ ہے زائد افیر چودی صاحب نے زخمی پاکستانی جو تاہا عمر ہے اس کی شفائے کاملہ اجدہ کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے افراز عمر طاہر کی جہاں تک بات ہے اس کے ساتھ میرا یعنی کہ خالد بھٹی کا ذاتی تعلق بھی تھا کافی مرتبہ جب وہ بریسمن میں تھا جس شہر میں میں رہتا ہوں پہلے وہ یہاں پہ رہتا تھا پھر اس کے بعد ظاہری بات اپنی روزی روٹی کے لیے وہ سیڈنی میں منتقل ہو گیا میری اس کے ساتھ کافی دفعہ ملاقات ہوئی ہے بڑا مہنتی شریف نفس انسان تھا اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینے والا بڑا ہس موک اور بڑا ملن سا لڑکا تھا اچھا اب غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہے کہ یہ نوجوان پہلے رات کے وقت سیکیورٹی کی شفٹ کرتا تھا ڈیوٹی کرتا تھا مگر ڈیوٹی والے دن یعنی کہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن صبح کے وقت شاید کوئی ملازم شاٹ ہو گیا تو کچھ اور ملازم جس کی ڈیوٹی تھے وہ اویلیبل نہیں تھا اور اس نے اس کو فل ان کرنے کے لیے وہ گیا اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا دوبارہ کنفرم کروی یہ غیر مصدقہ اطلاع ہے تو شاید اسی دن اس کی جو موت تھی وہی اس کو اس ڈیوٹی پہ لے گئی تھی اب اردو پوائنٹ اور سٹیلے میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اس حادثہ پر رنجیدہ ہے اور مرنے والے تمام لوہاہ کین کے ساتھ مکمل اظہار جگجہتی کرتے ہوئے اس پر تشدد واقعہ کی بھرپور مضامت کرتی ہے اور زخمیوں کے لیے جلد سیت یابی زخمیوں کی جلد سیت یابی کے لیے دعا گو ہے آسٹریلیا ایک بہت ہی پیارا خوبصورت پور امن اور بہترین اپرچونٹیز پروائیڈ کرنے والا ملک ہے اس قسم کے دردناک جو واقعہ ہے اس پر نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ آسٹریلیا میں بسنے والے دیگر کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ آسٹریلین کمیونٹی بلکہ سارے کا سارا ملک سخت عذیت میں ہیں ہماری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالی جو بھی لوہائکین کو ان کے صبر جمیلے تعاف فرمائے جو زخمی ہیں اللہ تعالی ان کے شفاع کامل آئیدات تعاف فرمائے اپنے ہوسٹ خالد بھٹی کو آسٹریلیا کی شہر بریزبن سے اردو پوائنٹ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ